تعالیٰ ابراہیما وعلیٰ ابراہیما انکا حمید مچید جہاں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی پیاری سنت ہے جسے نبی علیہ السلام نے ہمہ وقت استعمال کیا اور اس سنت کی برکت سے بے شمار زخمی دلوں کے اوپر ملہم لگائی گئی اس سنت کی برکت سے بہت سارے لوگ غموں کو بھول کے خوشی کے اندر داکل ہوئے اس سنت کی وجہ سے محول ہمیشہ خوشگوار بنا رہا حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین کی جماعت میں متعادتِ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمعین ایسے ہیں جن کی ان باتوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اور یہ جس سنت کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں سنت کہتے ہیں اس کام کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو دھرانے والے کو کہتے ہیں یہ سنت کے اوپر چل رہا ہے بندہ مطلب وہی کر رہا ہے جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ایک سب سے پیاری سنت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ ہر وقت جبکہ سب سے زیادہ غم جو ہیں نبی علیہ السلام پر آئے سب سے زیادہ پریشانیاں ان پر آئیں دکھ آئیں مصیبتیں آئیں فیرون کی طرح اہل مکہ میں ابو جہل نے اور اس کے حواریوں نے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا ہے لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ہمیشہ مسکراہت باقی رہتی تھی غموں کے باوجود بھی نبی علیہ السلام مسکراتے رہتے تھے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے بھی کہا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سائی پہ کھل کے عظیم بنایا ہے یہ آپ کا اس میں اخلاق ہے کہ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے آپ کسی کی طرف ہس کے دیکھتے ہیں اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے آپ کسی کو ہلکی سی مسکراہت دیتے ہیں تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پتہ یہ لگا کہ مسکرانہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کے اردگرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی ہلکا پھلکا اگر کوئی مزاق کرتے ہیں مزاق وہ بھی جو کی دوسرے کو زیادہ تکلیف پہچانے والا نہ ہو ایسا مزاق اس سے ایک خوبصورت یاد بن جائے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جہاں تلاوت کرنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی تھے سیدنا نوحیم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ذکر آتا ہے حدیث میں بہت زیادہ مزاق کرنے والے صحابی تھے اب اس حد تک مزاق کرتے تھے کہ ایک دن ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو پوچھا رضی اللہ انہوں نے کہ یار وہ مجھے استنجے کے لئے جانا ہے تو کس طرح پہ استنجے کھانا تو ان کا ہاتھ پکڑا مسجد نبی کے سین میں دو چار دفاع ادھر ادھر گھمایا درمیان ملا کے کہتے ہیں تو پہنچ گیا وہاں پر بس یہی پہ بیٹھ کے استنجا کر لے اب وہ جب وہ کپڑے کھولنے لگے تو دوسرے صحابہ نے دوہ کے جا کے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے فرمایا اچھا مجھے تو نوحیم نے کہا کہ تجھے پچھا دیا اس جگہ پہ اچھا اب نوحیم جس دن ملے گا میں اس کی پٹائی کروں گا اس کی خبر لوں گا بھائی کہ میرے ساتھ مزاق کرنے لگا تھا تو ان کو بھی خبر ہو گئی کہ اس نابینہ کو پتہ لگ گیا تو مسجد نبی میں بیٹھے تھے وہ نابینہ صحابی یہ پھر پہنچے اپنی آواز بدل کے کہنے لگے ارے بھائی تمہیں نوحیم کی تو نہیں تلاش وہ جس نے تمہیں اس دن بحقوب بنایا ہاں مجھے اسی کی تلاش ہے پر میں وہ مل گیا پسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یہ ڈنڈا اٹھا میرے ساتھ چل جا کے اس کے ایک ماردے سر پہ اب ان کو ڈنڈا پکڑا دیا اس صحابی کو نابینہ صحابی کو اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں نفل ان کے پیچھے لی جا کے کھڑا کیا بس کہتا ہے نوحیم سامنے کھڑا ہے پوری طاقت سے ڈنڈا بھار اسی کے سر کے اندر لگے گا جائے اب انہوں نے بھی پوری طاقت سے مارا جائے تو عثمان رضی اللہ تمہیں ذکھنی ہو گئے اب پتہ لگا سارے صحابہ پر نراض ہوئے یہ کیا کیا کرتا ہے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی عبد صلی اللہ علیہ وسلم تبصم فرمایا کرتے تھے مسکراتے تھے تو ان کی کئی باتوں پر نبی علیہ السلام زیادہ مسکراتے تھے کل کلہ کے کبھی نہیں ہستے تھے تو کہیں جا رہے تھے پیکمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق صادق میں تھے چھوٹا سا کافلہ کہیں جا رہا تھا تو یہ بھی صادق میں تھا اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے بدری صحابی ہے یہ جو حضرت نوائیم رضی اللہ عنہ بدری ہے اور جنگِ بدر میں جو صحابہ شریک ہوا ہیں ان کا درجہ تمام صحابہ میں بلند رکھا اللہ کریم نے اب جب جا رہے تھے کافلے میں کہیں حضرت بلال کے پاس پہنچے کافلہ کہیں رکا ہوا تھا نبی علیہ السلام وقر صدیق ووک کر رہے تھے مطلب پہل رہے تھے کہیں تو یہ حضرت بلال کے پاس پہنچے کیونکہ کھانے پینے کا سمان انہی کے پاس ہوتا تھا کہ لگے بلال کچھ خلا بلا انہوں نے کہا نہیں نہیں جب سب لوگ کھائیں گے تب ہی گٹھے بیٹھ کے کھائیں گے کہتا ہے یار میں تجھے کہتا ہوں کچھ کھلا دے کہتا ہے نہیں میں کھلا ہوں گا نہیں حضرت بلال نے کہا کہ میں نہیں جب دستر خان لگے گا سب ہی کٹھے کھائیں گے فرمایا تو مجھے جانتا ہے نا پھر میں ایسی حرکت کروں گا تو پریشان ہو جائے گا تو حضرت بلال عزی اللہ عنہ کے ذہن میں نہیں تھی فرمایا اچھا تُو نے جو کرنا کر لینا اس بات دیکھی جائے گی تو یہ وہاں سے اٹھے چار پانچ کلومیٹر پہ کافلہ کھائے رہا ہوا تو وہاں پہنچے جا کے ان کو کہا کہ بھائی میں ایک بیپاری ہوں اور میرے پاس ایک طاقتور غلام ہے اب امرجنسی ہے ہے تو کئی ہزار دینار کا پانچ سو دینار میں بیشتا ہوں کسی نے خریدنا ہے کئی خریدار ملکے پانچ سو دینار لیے ان کو لا کے دور سے دکھایا گیا کہتا ہے لیکن سنو جب تم اس کو پکڑوں میں یہ کہہ گا میں آزاد ہوں یقین نہ کرنا اب وہ کابلے والے آئے انہوں نے حضرت بلال کو پکڑ لیا ہاتھ پہر باندھے کہہ رہے میں آزاد ہوں فرمانہ نہیں نہیں تیرے مالک نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کہے گا کہ تمہیں آزاد ہوں اب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا پیچھے بندے دھوڑائے مقابلے والوں کو پیمنٹ دوبارہ کی ان کو چھڑوا کے لائے اب مسجد نبی علیہ السلام میں بلال اور حضرت نوئین جب اکٹھے ہوتے تھے نا تو محمد رسول اللہ کبھی ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے کبھی اس کو دیکھ کے اسی طرح حضرت زاہر رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کے بہت لادلے صحابی ہیں پیکمبر آزم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس تو شیب لائے منڈی میں گئے جتنے بہترین پھلیں سارے خرید لائے اب آپ صلی اللہ علیہ السلام کو سارے پھل پیش کیے نبی علیہ السلام کچھ ہوئے پھل خود بھی کھائے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا قائدہ تھا کہ تقسیم کر دیتے تھے جب سب نے کھا پی لیا تو نبی علیہ السلام کو ایک بندہ بھی پکڑ لائے ساتھ پہ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو پھل نہیں کھائے فرمایا ہاں جی کھائے تو یا رسول اللہ وہ تو اس بندے کے دے اس کو پیسے بھی تو دینے ہیں تم تو کہہ رہے تھے حدیعہ فرمایا وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نیا پھل آیا نہ چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پہلے کا ہے لیکن یا رسول اللہ پیسے تو دینے ہی ہے نا پھلوالے کے نبی علیہ السلام پھر مسکراتے تھے فرمااتے تھے یہ میرا دیاتی ہے ہم اس کے شہری ہیں